یہ جانتے ہیں مہارات سے اس مندر کے بارے میں نرمان کے بارے میں کب سے ہوا اور کتنے بکتگن آتے ہیں یہاں پہ اور کیا کیا علاج ہوتا ہے یہاں پہ سب کچھ یہاں پہ کیا ہے یہ اس کے بارے میں بتائیے یہ جب مہارات بتا سکتے ہیں کہ راتری میں ایشی کیا گھٹنا گھٹتی ہے مہارات یہ پیچھے ایک گھپا ٹائپ بنی ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں بتائیے گفہ تو وہ بنی تھی آج ہو کر کے یہ پتر چلنے لگا مطلب آواز ہوئی اور اونچا ہو گیا گفہ ہو گئی گفہ بڑی لمبی بتاتے ہیں یہ پسکر تک جاتی تھی پسکر تک جاتی تھی ہی لو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے یہاں پاس میں ہے ایک مندر شکران بابا کا مندر بہت ہی فیمس مندر ہے تو ابھی ہم چلتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کا سارا ویستار نرمان موسیقی موسیقی فائنلی ہم سکران بابا کے جو مندر ہے بدی آدمی وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اتنا اچھا موسم ہو رکھا یہاں پہ یہ میرا بھانجا ہے جس کا نام ہے ہمکس اور یہ ساتھ میں ہمارے فوٹوگراپر یہ میرا بھائی محیس موسیقی تو مندر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہے موسیقی 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 یہ یہاں پہ ہاتھ دھونے کے لئے یہ نل لگا ہے یہاں سے آپ ہاتھ وغیرہ دھو سکتے ہو چپلیں وغیرہ اتانی ہو تو کرپیا چپلیں یہ ہی اتاریں موسیقی اور بکتگوڑوں دھیاں رکھیں نیویدن آپ سے کی سرکار دوارہ دیئے گئے نردوشو کو پالن کریں ماسک کا ضرور یوز کریں جب بھی آئیں موسیقی 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 یہ پرانگن ہے موسیقی 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 یہ بیوستہ بھی ہے آپ چاہو تو پانی اگر پینا ہو تو یہاں سے پیش سکتے ہو مٹکیاں بھی رکھی ہوئی ہے تو پبومی شری بابا رام دیال داہزی ماراج کا سما دیستہ لیے یہ رام دیال داہزی ماراج ہے چلیے مندیر میں جا کے دیکھتے ہیں چلتے ہیں مندیر میں پرویش کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اتنا بڑا پرانگن ہے یہ کہ اس سائیڈ گزانن جی کا مندیر ہے چھوٹا سا ریدی شدی سہیت ہے دیکھا دیتا ہوں میں آپ کو جے ہو گزانن جی ماراج اور اس طرف بڑا جی ماراج ویر حنمان جی کا مندیر ہے اور یہ ابھی نرمان کار یہ جاری ہے یہاں پہ بن رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ یہ بڑا ہول بن رہا ہے ساٹھ چالیس کا بن رہا ہے سنتوں کے لیے بکتوں کے لیے اچھا یہاں بیٹھ کر کے بھجن کرو بھجن کرو پرماتما سے بابا جی ماراج سے استوطی کرو بشرام کرو اس کے لیے بن رہا ہے یہ میرا پریاس ہے اس کو جلدی سے جلدی پورنتا کا روپ دلوانے کا ہاں بلکل یہ جنجن کی آستہ سے جڑا ہوا آسرم ہے بھئیہ سنتوں کی تپو بھومی ہے انیک شدھ سنتوں نے یہاں تپسیا کی ہے اور سکرام داشت جی ماراج جیسے انیک اور بھی انیک شدھ پورس یہاں تپسیا کریں گے چلی مہاراج اندھا چل کے دیکھتے ہیں ہاں پدا روپ تو یہ ہے سکرام داشت جی مہاراج سکرام بابا مہاراج تو چلیے جانتے ہیں مہاراج سے اس مندر کے بارے میں نرمان کے بارے میں کب سے ہوا اور کتنے بکتگھن آتے ہیں یہاں پہ اور کیا کیا علاج ہوتا ہے یہاں پہ سب کچھ تو مہاراج آپ ہمیں اس کے نرمان کے بارے میں بتائیے کچھ یہ نرمان کار یہ تو سنتوں کے آسرموں کا نرمان کار یہ تو سنت مہاپرسوں کی کرپہ سے ہی چلتا ہے پرماتما ہی سب کاریے کرواتے ہیں کیونکہ اس جگہوں کے مالک کوئی ایک ویکتی نہیں ہوتا ہے ایک وشیش شکتی اس جگہیں کی مالک ہوتی ہے تو وہ شکتی ہے پربرم نرمان دیو پریپرون پرماتما نرمان رام جن کا انہوں نے بکتی بھجن کیا تھا سادھنا آرادنا کی تھی مہاراج سکرامداش جی مہاراج نے بکرم سمت اٹھارہ سو ایک میں آویر بھاو وا تھا موریڑ گرام میں راجپوت سماس سے تھے بابا جی مہاراج اور بارہ برس تک بابا جی نے پینگلیا پاڑ پہ تپسیا کی پریمداش جی مہاراج ان کے گروہ دیو تھے ان سے اکدیش لیا اور بارہ برس تک اس پاڑ ڈونگری دام کے اوپر جو پاڑ ہے نا ڈونگری اس کے اوپر اور بارہ برس تک یہاں تپسیا کی یہ سب اتیاس جو بھی ہے ماہ پرسوں کا یہ جگزائر ہے تو آپ نے آگرے کیا تو میں سکسم روپ سے بتا دیتا ہوں اور جب میرے ماتا پتا نے مجھے یہاں چڑھایا تھا اس وقت میں میری ڈیڑھ سال کی عمر لگ بگ بتا رہے ہیں تو تب سے میں لگ بگ ساٹھ کے لگ بگ عمر ہو گئی تب ہی سے اس آسرم کو شیبہ دے رہا ہوں میرے بابا دادا گروہ مہاراج بابا رامدیال داش جی مہاراج نے میرا پالن پوسن کیا اور انہی کے ششے تھے سوامی بکشی رام جی ساشتری جو آئیر وید آچاریے تھے اور دادو سنسکرٹ کولیج جیپور کے اندر وہ لیکچرار پروپیسر آدھی ان پدوں کے اوپر بھی رہے تھے یہاں بھی ویراجتے تھے اور جیپور بھی ویراجتے تھے ان کا میں ششے ہوں یہ میرے دادا گروہ مہاراج تھے لیکن گروہ سمجھو پتا سمجھو ماتا سمجھو ان کا ساند دے مجھے شکسہ دکسہ سب پرکار سے انہی کے اوبدیش انہی کے بطائے ہوئے مارگ کا انوشرن میں نے ادھک کیا کیونکہ گروہ جی کے ساتھ میں بہت کم رہ پایا کیونکہ وہ جیپور رہتے تھے ادھکتر یہاں آتے تو کبھی دس دن پندرہ دن مہینہ دو مہینہ رکھتے تھے باقی تو انہی کے ساند دے میں جو کچھ میرا شکسہ دکسہ سنسکار آج انہی کے دیو یہ سنسکاروں سے ہی میں چل رہا ہوں تو ویشیش کر کے میرا آت میں لگاؤ انہی کے پرتی رہا گروہ دیو کے پرتی ہے اور انہوں نے مجھے یہ اوبدیش دیا کہ بھائی پرہیت سرشید رمنی بھائی پرپیڑا سم نئی ادمائی ہماری دادو مانی مکھا ہے کہ پرماتما سے اور کچھ نہیں مانگنا ہے پرماتما بوتک وشتوں ہیں تو اس کے کرم کے انوشار سمیں سمیں پر اپنے آپ ہی دیتے رہتے ہیں تو پھر پرماتما سے مانگنا کیا یہ دادو دیال مہاراج نے کہا ہے تو مہاراج یہاں پہ جو میلہ لگتا ہے وہ کب لگتا ہے یہ اریالی امہ وشیہ کو ساون میں جو اریالی امہ وشیہ آتی ہے اس کو لگتا ہے تو مہاراج ہمیں یہ بتائیے کہ جو میلہ لگتا ہے اس میں کتنے بھکتگن آتے ہیں وہ میلے کے لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو اب کی بار انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میلہ بھرے لیکن سرکار کا آدھے سے پچاس بھکتیوں سے ادھک بھکتی کہیں اکھٹے نہیں ہو سکتے اسی لئے پھر ہم نے میلے کو اشتگت کرنے کا ہی نرنے سبھی کے وچار انوصار یہ کہا بھئی کہ آپ میلے کو اشتگت کر دو اب ویسے آنے والے بھکت لوگ آئیں گے تو ان کو کہیں گے بھئی پرسات چڑھاؤ اور آپ درسن کر لو اور پھٹا پھٹ جاؤ ادھک بھیڑ اکھٹا ہونا بھئی کون جمع داری لے بیماری چل رہی ہے سرکار پرساسن اتنا پریاس کر رہی ہے ڈوکٹر لوگ اتنی شیوہ دے رہے ہیں پولیس والے اتنی شیوہ دے رہے ہیں تو کورونا گائیٹ لائن جو بنائی ہوئی ہے اس کے انوصار اپنے کو بھی چلنا چاہیے ہر بھیکتے کو ایک نیم اور مریادہ کے انوصار چلنا چاہیے رام راج سماج کی جو بنائی ہوئی مریادہیں ہیں ان کا پالند تو کرنا چاہیے نہیں میں بھی میلے کو بند کرنے کے پکس میں نہیں ہوں لیکن اپنے یہ مجبوریاں ہیں بیماری کو دیکھتے ہوئے مہاماری کو دیکھتے ہوئے اپنی مجبوریاں ہیں اور جنسائیوگ کے بھاو اس کے کارن ہی ہم نے اس کا یہ نشطے لیا ہے اس کے باوجود بھی جو کوئی بھکت لوگ شجن لوگ آئیں گے تو وہ آئیں گے ان کی آستہ بھاونہ ان سے کہیں گے بھائی بھیڑ کٹا مت کرو آپ جلدی جلدی پسات چڑھاؤ اور بابا جی کے درسل لاب لور ترنت سلے جاؤ یہ یہاں پہ کیا ہے یہ اس کے بارے میں بتائیے یہ جب مہارا جس سپرام داشتی مہارا جو پر تپسیا کر رہے تھے اور بڑھو چھاکور صاحب کے جو سامنے کام کرنے والے حاکم لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھڑ بنا رہا ہے بابا جی آپ اپنا دھونا ہٹائیے بابا جی نے کہا کہ بارہ سال پورن ہونے کے باد میں میرا نیم پورن ہو جائے گا تو میں دھونا کو ہٹاؤں گا پہلے نہیں ہٹاؤں گا تو انہوں نے کچھ اپسپتوں کے پریوک کر دیئے کہا ہے کہ سما بڑے کو ہوتا ہے اوچھے کو اتپات اوچھی شوچ والا جو ہوتا ہے چھوٹی شوچ والا بیکتی ہوتا ہے وہ اتپات ہی کرتا ہے بڑی شوچ والا انت شوچ والا بیکتی ہوتا ہے وہ کبھی اتپات نہیں کرتا ہے تو کوئی چھوٹی شوچ والا رہا ہوگا بیکتی اس نے کچھ اپسپت کے دیئے کے دیئے تو بابا جی کو گسہ آ گیا تو بابا جی نے اپنا دھونا چدر میں ڈال کر کے اور پھر ان کو سراب دے دیا گھڑ بنانے کے لیے وہ پریاز کر رہے تھے بندراتانے تو انہوں نے سراب دے دیا کہ جاؤ آپ دن میں گھڑ کی چھوٹی کرو گے اور رات کو پورا آپ کا یہ گھڑ ڈے جائے گا اور یہاں سادو سنت لوگ ہی رہیں گے بزن کریں گے سنتوں کے لائپ یہ آسرم رہے گا تو پھر بابا جی نے ان کو سراب دے دیا دن میں چھوٹی کرو گے رات کو ڈے جائے گا ایسا کہ کر کے وہاں سے اپنا چدر میں اپنا پورا دھونا لے کر کے چھلان لگائی تھی یہ اس کو آتی بڑا یہ بابا جی کے دائن نے چرن کا نشان ہے یہ چرن انکیت ہونے سے ہی بابا جی نے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ابھی برتمان میں دھونا ہے ہم سندھیا بندن آرتی پوڑا وغیرہ سب کرتے ہیں یہ جو ہے پھر بابا جی نے یہاں بارا برشتہ پوڑا پرش آگے اس طرف کیا ہے بابا جی اس طرف یہ پورا آسرم کا اچھوٹا سا تھا پہلے بلکل چھوٹا تھا تو کچھ جن پریمنا بھی ملی شنطوں کی پریمنا بھی ملی اور کچھ میری بھی ایشی اچھا تھی کہ مندر تھوڑا کچھ بڑا ہو کچھ وشال ہو تو ببت لوگ آنے والے درسن کریں اور یہاں رکیں پوڑا پاٹھ وغیرہ میں بھی جگہیں ملے سال سے یہ پورن ہوا تھا ابھی ایشی دو ازار اکیس کے چیتر ماش کے نوراتروں میں ہمارے ہری شنگ جی مہاراج کے تھموے کے گادی پر ویراجمان ہیں پوڑھام میں بابا شری رام نیواشداش جی مہاراج تو وہ ہمارے اس گادی کے سروپری مہنت ہیں ہم لوگ تو سارے سنت ہیں یعنی ہم ان کے انویای ہیں ان کے بتائی ہوئے مارک کے انوصار پدچنوں کے اوپر چلنے والے سادق ہیں ہم لوگ سادھو کہو سادق کہو چاہے سنت کہو ٹھیک ہے نا اور گادی کے اوپر ابھی سوسو بھی تو وہ ہیں ان کے کرکملوں دوارہ اور انیک ساتھ میں سنت منتوں کے دوارہ موریڑ بیدیاد کے سبھی گراموواشی بکتوں کے سانت دے میں پندیتوں کے سانت دے میں منترو اچار دادو وانی کے پاٹھ کے ساتھ میں ساشتر ویدی ویدان کے انوصار جو اپنے سناتن درم کے ویدی ویدان مورتی پرتشتہ کے ہوتے ہیں ان سبھی نیاموں کا پالن کرتے ہوئے یہ مورتی پرتشتہ ان کے کرکملوں دوارہ کروائی گئی اور اس کے اوپر وہ شکھر کے اوپر کلس اور دھج اس کا بھی دھجہ روحن اور کلس ستھاپنا بھی کروائی گئی نو دن تک یہاں بھوزن بندارہ چلا تھا اور کافی بھکت لوگ آئے تھے ید پی کورونا کال تھا لیکن کورونا کی گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے ہم نے یہ سارا کاریے سمپورن کروائی اور پرماتما کی دیال مہاراج کی سکرام بھا کی کرپا سے یہ نیرگھن سمپورن بھی ہو گیا مہاراج یہ پیچھے ایک گھپا ٹائب بنی گئی ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گھپا تو وہ بنی تھی جب بلٹھاکور صاحب کے گھڑ نہیں بنا تو وہ مافی مانگنے کے لئے آئے تھے جب گھڑ نہیں بنا تو کام کرنے والوں نے ویورستہ کرنے والوں نے جا کے کہا کہ مہاراج جی آپ کے گھڑ نہیں بن رہا ہے ہم وہاں گھڑ نہیں بنا سکتے ہمارے سے نہیں بنے گا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں بن رہا ہے کہ دن میں چنائی کرتے ہیں رات کو پورا ڈے جاتا ہے میٹریل کا بھی پتہ نہیں ہے میٹریل کہاں گائب ہو جاتا ہے تو پھر انہوں نے کہا ٹھاکور صاحب نے کہ ایک یوہا سنت ہیں اور اپنے سماجشے ہی ہیں اور وہاں پاڑی کے اوپر تپسیا کر رہے ہیں میں ان کے درسن کا لاب لے چکا ہوں ستسنگ کا لاب لے چکا ہوں اور مجھے گروہ کرپا سے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وہ اچھے کوٹی کے شد مہاپوروس ہیں شد مہاپوروسوں سے ترکال درسٹی والے سنتوں سے آتمین چنتن جو کر لیتے ہیں پرماتما کا ساکھ ساتکار کر لیتے ہیں ان سنتوں سے کسی بھی پرکار کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے تو وہ دیویے درسٹی والے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ راتری میں ایشی کیا گھٹنا گھٹتی ہے جس کے کارن یہ پورا میٹریل دیواریں جو آپ نکالتے ہو گائب ہو جاتی ہے تو ان لوگوں نے کہا مہارات جی وہ اچھے کوٹی کے اتنے بڑے سنت تھے ہمیں تو پتہ نہیں ایسا ایسا کسی بھیکتی نے اس کا نام بتایا ہوگا جس بھیکتی نے ان سے بابا جی سے جھگڑا کیا انہوں نے ایسا ایسا کہ دیا اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ میں سہمت ہو گئے ہم تو لیبر ہیں مزدور ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بڑا آدمی کہے ویسے ہم کو بولنا پڑے تو کہ بابا جی کہا ہے کہ بابا جی تو وہاں سے نیچے چلے گئے اور ایک بڑا پتھر ہے اس کے پاس میں بیٹھے ہیں تبسیا کر رہے ہیں کسی بھیکتی نے کہا اس نے دیکھا ہوگا بابا جی کو نیچے ادھر تو مال میٹریل مال میٹریل تو پورا ختم ہو گیا دن میں چنائی کرتے ہیں رات کو ڈے جاتا ہے تو پھر بڑو تھاکور صاحب کافی ناراج جو کاریے کرتا تھے ان کو فٹکار لگائی پھر اپنے میٹنگ منترنا بلا کر کے اور ویچار کیا کہ اب آگے اپنے کو کیا کرنا چاہیے تو سبھی نے یہ سلا دی کہ مہتمہ پرم دیالو ہوتے ہیں آپ جا کر کے مہاراج جی سے ماں پی مانگ لیتے ہیں پراتنا کرتے ہیں کہ ہم تو اجیانی ہیں مہاراج آپ کے بالک ہیں آپ کے شیوک ہیں داس ہیں ہمارے سے گلتی ہو گئی آپ ہمیں سما کر دو تو یہ بات جو ہے بڑو ٹھاکور صاحب کو بڑی اچھی لگی تو انہوں نے تورنت اپن لباج میں کے ساتھ میں دلبل کے ساتھ میں یہاں کے لئے آنے کے لئے آدیش دے دیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں پدار گئے بڑو یہاں سے سائد لگ بگ رہا ہوگا دیش پندرہ کلومیٹری ہے دوری زیادہ دوری نہیں ہے تو بڑو ٹھاکور صاحب پدارے بڑو ٹھاکور صاحب ہاتھی کے اوپر ویراجمان ہو کر کے آئے تھے ایسا سننے میں آتا ہے تو وہ آتھی کے اوپر ویراجمان تیر پورا لباجمان تھا بابا جی مہاراج یہاں بجن کر رہے تھے سکرام داشی مہاراج کوئی بھکت بیٹے تھے تو وہ آواز اور کولہ حلوان تو مہاراج جی نے کہا کہ بھئیہ نیچے دیکھنا کیا ہے بولے اس پتھر کو آتھ لگا کر کے کہا کہ چل بھئی بڑے آدمی آئے ہیں تھاکور صاحب آئے ہیں تو ان کا سامیلا سواگت کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں کے برات آتی ہے تو آپ سامیلا کرتے ہو سامیلا کا مطلب سواگت کرنا آگنتک کو عزت دینا سواگت کرنا تو انہوں نے سواگت کے لئے جب کہا تو یہ جو پتھر ہے یہ پیچھے سے اونچا ہو گیا اور ایک دم آواز ہو کر کے یہ پتھر چلنے لگا مطلب آواز ہوئی اور اونچا ہو گیا اونچا ہوا اس آواز کو سن کر کے تھاکور صاحب نے یہ سوچا کہ بابا جی کے من میں کئی گصہ ہے ناراض ہیں تو شد مہاپورس ہیں ایسا نہ ہو کوئی انشٹ کر بیٹھیں گصے گصے میں کبھی کبار ہو جاتا ہے اپن تو مافی کے لئے آئے ہیں اور ان کو پتا نہ لگے اور وہ گصے میں ہیں ویچار نہ کریں کہ بھائی کس لئے آیا ہے تو وہ آتی سے نیچے اوتر کر کے اور وہیں سے ڈنبت پرنام کرنے لگے ڈنبت پرنام کرتے ہوئے جب تھاکور صاحب کو دیکھا تو پرمشدیشور بابا سکرامداش جی مہارات نے اس پتھر کو آجیش کیا کہ بیٹا یہیں رک جا اپنے تو سامیلہ ہو گیا تھاکور صاحب تو بڑے اچھے سنت شیوک ہیں بڑے اچھے بھکت ہیں بڑے اچھے کارن اس میں گفہ ہو گئی گفہ بڑی لمبی بتاتے ہیں پرانے سنتوں کے پرانے بزرگوں کے موں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ پسکر تک جاتی تھی پسکر تک جاتی تھی دیکھا ہم نے یہ سنا ہے پھر کسی مہتما نے انشت ہونے کی آسنگ کا جتاتے ہوئے اس کو رکوا دیا تو تھاکور صاحب اوپر آئے بابا جی سے درسن میلا ہوا ڈنبت پرنام ہوا اور سنتوں کے پاس تو وہی گیان اوبدیش کی باتیں وہ برم گیان کی گیان اوبدیش کی ستسنگ کی باتیں سدہ چار کی باتیں کر کے بڑے پرسن ہوئے اور پھر کہ مہاراض جی آپ ناراض تو نہیں ہو بولے میں ناراض نہیں اٹھاکور صاحب آپ کی کوئی گلتی تھی نہیں تھی وہ تو کیا ہے نرچیتی اور نہیں ارچیتی تتکال منوشی کا چنتنکیا اور سوچا ہوا کار یہ نہیں ہوتا ہے پرماتما کرتے ہیں وہی ہوتا ہے آپ کا گڑ تو نہیں بنے گا آپ کے ونس میں سکھ سانتی رہے گی اور آگے کے لئے آپ کے ونس وردھی ہوتی رہے گی اور آپ سدیو سکھی رہو گے یہ بردان دے کر کے تھاکور صاحب بڑے پرسن ہوئے بردان پا کے اور بابا جی نے یہ بردان دے کر کے تھاکور صاحب کو ویدہ کر دیا اور تھاکور صاحب نے پھر اپنی اور سے یہ پاڑ اور یہ جگہ بولے ہماری کوئی کام کی تو ہے نہیں بابا جی کوئی بھیٹ کر کے اور پھر بڑو ٹھکانے میں پدار گئے یہاں بارہ برش تپرشہ کرنے کے بعد میں بابا جی مہاراج بھی بڑو ٹھکانے میں پدارے تھے ایک راتری گڑ میں نواز کیا تھا اس کے بعد میں چودریوں کی ڈھانی ہے نوڈلوں کی ڈھانی وہاں ایک راتری نواز کیا تھا پھر آپ کے گچیپورا کے پاس میں ایک سامٹیوں کی ڈھانی جو رامپورا رینوان کی ڈھانی رامپورا کے اس میں آتی تھی پہلے تو اب تو اس کو پتہ نہیں اور کوئی نام دے دیا دموئی گاؤں ہے دموئی گاؤں میں سامٹیوں کی ڈھانی ایک راتری وہاں رکھے تھے ایسے مہاراج جی اپنا بکتی بجن کرتے ہوئے بکتوں کے بسرام کرتے ہوئے بکتوں کو درسن دیتے ہوئے پھر پودھام پدارے تھے تو وہ گفہ ہے آج بھی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں وہ گفہ کہاں پہ ہے چلیے چلتے ہیں جو گفہ بنی ہوئی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہاں پہ بنی ہوئی یہ جو چلتی ہے سیڈیاں اس طرف سے جانا پڑے گا اگر آپ کو پرکرمہ لگانی ہے اس مندیر میں تو بھی اس سائیڈ جانے پڑے گا یہ ابھی نرمان بنائی بہا کتنا اچھا اور شانت واتا ورن ہے یہ سیڈیاں چھت پہ جاتی ڈائریکٹ اتنی اچھی اور شاندار ہوا چل رہی ہے یہ ڈھونگری دھام ہے ڈھونگری ہے یہ سکران ببا کی آئی 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 تو تو وہ غفہ یہ ہے میں دکھا دیتا ہوں اندر سے کیا تعلیل لگا ہے کچھ انش نہ ہو جائے کوئی اندر نہ جائے اسی کارن یہ تعلیل لگیا گیا ہے ہمیں سمی پر خود ارتنا ہوتی ہے تم اس کو بھل بھی دیتے ہم آئی ہے یہ ابھی ایک ڈیٹھ سال کے اس کا کام چدرہ تھا جی کبھی بڑا ہو لائی ہے ہاں یہ ساٹھ چاریس کا ہی ہو تو اپر آپ کو نرمان دید ہوتا ہے ہاں نا جے اس کے نیچے کا پاک ہے دو باگوں میں ہے یہ نیچے میں ہے اور وہ اوپر آیا ہے یہ کمپلٹ ہے کمپلٹ ہو چکا ہے کچھ کام اس میں واقع ہے سکرام بابا کی کرپا رہی بکتوں کا سہیوگ رہا جن سہیوگ رہا تو اس کو عتی شکر پورنتا کا روپ دینے کی اس کوشش میں پریاس میں ہوں کتنے بھی بکت لوگ آؤ اس میں گیٹ بھی ہم نے بڑا رکھا ہے تاکہ آپ راترے میں آؤ بسرام کرو بجن کرتن کرو سامان بیترلا سکتے ہو گاڑی بھی اپنا چھوٹی موٹی گاڑی ٹیکٹر وغیرہ کوئی بھی بیترلا سکتے ہو ایک ہول چھوٹا اس کے پاس میں اور ہے اس سے کچھ چھوٹا ہے وہ پھولیٹرین باتروم سوڑیدہ پرساطر سوڑیدہ بندی ہے وہ بھی کتنے بھی سنت آؤ او کوئی بھی آؤ آرام کرو بسرام کرو بجن کرو بجن کرو جی جی بلکل بلکل اور مہاراج اس طرف کیا یہ اس طرف یہ جو بھی یہاں ستانی ہے سنت مہنت پوزاری بغیرہ جو بھی رہتے ہیں اور یاتری لوگ بھی یاتری لوگ بھی آتے ہیں تو قریب قریب ہم تو بکتوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہمارے کوئی وہ الگاو بات نہیں ہے سنتوں کا منتوں کا الگ ہونا چاہیئے یا دیکھ رہتے ہیں ہاں وہ یہ سارا مندیر کا ہی سوروپ ہے مندیر کا ہی انگ ہے رکنے کرنے کے لئے اس میں کمرے بغیرہ ہیں یہ پہلے کا بنا ہوا ہے اور کچھ نیا روپ ہم نے اس کو دیا ہے میں سمیں کی مانگ رہتی ہے سمیں کے انوصار اس کا پراروپ چینج کرنا پڑتا ہے میرے بچپن میں یہاں دو نیم کے پیڑ تھے اور ایک چھاند تھی اور دو جنپے ہوتے ہیں وہ تھے اور یہاں تو یہ پاڑ کو کاٹ کر کے ہی میں نے یہ پورا یہ پلوٹ بنایا تھا پچاس بھائی پچاس کا لگ بگ پھر پیچھے مائنس میں آئے گئی اپنے موریڑ بیدیاد میں تو بکتوں کو بول کر کے مائنسوں کا وہ ملبہ ڈلوا کر کے اور وہ جگہ نکال کر کے وہ پورا آدھا آسرام ادھر کا اس میں ملبے کے اوپر بنایا ہے اور یہاں یہ لیٹ بات بھی ہیں سنان گھر بھی ہیں اور یہ سٹور روم بھی ہے یہ ادھر رسوی بندار بھی ہے یہ لکھتا ہے جو بھی آگنٹو باہر سے یہاں کے جو بھی لوگ آتے ہیں وہ گذر پرساد کروایا جاتا ہے یہ کام کرنے والے شہوادار ہیں اور یہ اس طرف اس طرف اور اس طرف بھی سامان آدھی رکھنے کا رسوی بندار بنانے کرنے کا ادھک بکت لوگ جب آتے ہیں بڑی رسوی بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی یہ جگہ ہم کام میں لے لیتے ہیں تو یہاں پہ اتنا اچھا اور شانت واتاورن ہے اتنا من لگتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پاس میں وہ گھو سالہ ہے کم سے 600 گائیں رہتی ہیں یہاں پہ اور ان کے کھانی پینی کی ویوستہ چارہ وغیرہ سب کچھ اپلپد رہتا ہے وہ پہاڑ کس کی ہے وہ پینگلیا پاڑ ہے وہ پینگلیا پاڑ ہے بابا پریمداش جی مہاراج کی تپوستلی ہے جو سکرامداش جی مہاراج کے چطرداش جی مہاراج کے جو پرجی گروہ دیو تھے ان دیویتم مہاپروس کی وہ تپوستلی ہے اسے پینگلیا پاڑ بولتے ہیں آج کل بکتوں نے وہاں بھی سب سویدہ کر دی جن شہیوگ سے جن سویدہ بنی ہے اور اچھا مندر بنا ہے بڑی اچھا ڈبلپمنٹ ہو رہا ہے وہاں پر بھی جا کے آئے تو میں اچھا وکاس ہو رہا ہے اور بارش کے سامنے میں تو دیکھو کتنا ایک دم آنند دائک درستے رہتا ہے یہ بھگوان کی کرپا ہے وہ میلا یہیں پہ لگتا ہے میلے میں دکانے وغیرہ یہاں نیچے لگتی ہے لیکن اب دو سال سے تو یہ کورونا کالب سے کیا کریں افسوس ہے کہ بکتوں کی اچھا ہی پورا نہیں ہو پاتی ہے تو انیک بھگتوں کی اچھا رہتی ہے کہ انکم ہو یا نہ ہو ایک دن وہاں جا کر کے کوئی فل فروٹ لاتا ہے کوئی کچھ لاتا ہے کوئی کچھ لاتا ہے شیوہ ضرور دینا ہے چاہیے انکم کمائی ہو نہ ہو کوئی بات نہیں شکرام بابا کے میلے کا آنند لینا ہے یہ ایسا ویچار رہتا ہے سبھی بھگتوں کا لیکن افسوس ہے کیا کر سکتے ہیں بھگوان پرماتمہ یہ اس ماہ ماری سے جلدی سے جلدی پورے سنسار کو پرانی مات رکھونے جات دلائے میں تو یہی پراتنا کرتا ہوں سپراندارس جی ماراز سے بابا جے آپ نے اس مندر کے بارے میں اتنا اچھے طرح سے ویچیا کی اس کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کو بھی دھنیواد آپ اتنی دور آئے اپنا سمیں لے کے آئے آپ کا بھاو ہے سنتوں کے مہاپورسوں کے پرتی اپنے دیویتم سناتن دھرم کے پرتی آپ کا بھاو اور آستہ ہے آپ آستہوان اور آستک بھکت ہیں دھرم پریمی ہیں تب ہی تو آپ ایسی جگہ کے اوپر جا کر کے ایسی شیجوں کا یہ ویڈیو بغیرہ بناتے ہیں ایک دوسرے کے پاس میں شیئر کرتے ہیں اس سے اپنے دھرم کا اپنے سنسکریتی کا اپنے سنتوں کا سب کو جعان ہوتا ہے پرچار ہوتا ہے اور یہ ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج کے پاسچیات پدھتی کے یوگ میں مانوشی شیرپ مائی مائی کے پیچھے کھو رہا ہے آدھیاتمک کو ماتا پیتا کو گروہوں کو دھرم کو دھرمساستروں کو دھارمکستروں کو گائے گنگا گرو گیتہ کو ان کو دیرے 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 مانوشی بھولا رہا ہے تو ایسی چیزیں بنانے سے کم سے کم جتنے لوگ دیکھیں گے ان لوگوں کے من میں تو ایک جن جاگرتی ہوگی کچھ پلکے ہی لیے ہو لیکن پرماتما میں آستہ بھاو اور ایسی گروہوں کے پرتی بھاو تو بنے گا تو کچھ تو بھلا ہوگا ہی ہوگا ان کا اچھا صبح کاری ہے